بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آئے کبھی زندگیوں نے ٹھیک ہی تک اللہم کنے ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلی آبائی فی آز ہی ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقاعداں وناثراں ودلیلاں وعیناں حتا تسکنہو رزاکاں توان وطومتے اہوں فیہاں تبیلاں الہی پر آشوب دارچ مومنین دی حفاظت فرماں آمین شہدائے پیشاوردے مرسانو صبر جمیل نصیف مالکونہ دے مزید درجات بلند فرماں آمین جتنے مومنین و مومنات دارفانے چلے گئے مالکونہ دے درجات بلند فرماں آمین بانیاں سامین حاضرین دی توفیقات چیزا فرماں آمین مومنین دے بچین و علمی میدان چکامیابی و کامرانی وزرگاں نصائے اور نا دے سرات قائم و دائم فرماں واجبات دی دے گی دی توفیقات جڑے آمین نہیں پہاک دے یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی الاسر امام زمن حجت القائم دے ظہورد تاریم آمین یا رب محمدین و آل محمد سلی علی محمدین و آل محمد ما عجل فرج آل محمد بارویں آقادی آمدو سلام تیری خاطر بلند سالواتا سلام محمد آعوذ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام سلوات اندینہ اندنہ اہل اسلام سلوات شیعہ نے علی دے ترائے بہت بڑے مکتب اجازت ہے نو میں ہاپنی محمد مالک تو انہوں زندہ سلامت رکھے کیڑے کیڑے ترائے مکتب ایک مکتب ہے علم حاصل کرنے دوسرا مکتب ہے عمل باست اور تیسرا مکتب ہے عقید دا مکتب علم مدرس فلبسی عمل مسجد سے ملے گا عقیدہ مجلس امام حسین سے چلو جڑے نہیں ہل لینا سارے بل کے اچھے نام یہ دا سوڑا ہے کہ مومنین دے چہریاں تے رونک دے آسار ظاہرونن جڑے بجلے سے آج متوجہ انہاں وستے میں کلام لیتلاوت کی تھی اللہ دے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط دین اسلام چاچا جی کئی لوگ جیڑے بزرگ تشریف فرماؤ جنہاں لوگاں میرے بزرگان سنے مالک تو شاہرین سلامت رکھے پتہ کیا ہے سب تو بڑا رشتہ ہے ولایت ولایت نوجوانوں تھوڑا توجہ کرو ہاتھ کھولو تھوڑا شاش بشاشو گفت گو سنو زندگی ہوئے چونکہ تُو سب مستقبل دے ازادہ اپیل کر سنڈڑے میرے اب نوجوان پچھے تشریف فرماؤ اگیا جو دو دو قدم اٹھیا خیرے کچھ نہیں تھی آجو محول بناونا ضروری ہے چونکہ تُسی میرا اساسہ ہو میرا سب کچھ ہو میں خوش آمد نہیں کر رہے ہیں مولا فرمائے سب تو بڑا رشتہ ولایت ہے اچھا تُسا قرآن دی آیت دی تلاوت کی تھی پچونجہ نمبر آیت سورہ مائدہ دی جیسے چلا پیاد ہے میں وی ولی ہاں غور کرنا یعنی حاکمیت ہے اللہ دی اللہ دی کائنات ملکیت ہے آپی ولی ہے ادھا رسولی ولی ہے تے پھر او ولی ان جڑے حالت رکو اچھے زکاة مہربانی حیدری اچھا میں کیوں آکھا جو سارا سب تو بڑا رشتہ ہیں لالہ جی گوھر کرنا میں آرز کیتا ہے نا سارا سب تو بڑا رشتہ اے نہیں جو تُسا اے تو ایک تو علی کانستے لکو بلوچو ملکو قریشیو جس خاندان نال بھی تعلق ہے لیکن در اصل رشتہ ہے ولایت میرے مولاد فرمانے تمہارے باپ کا قاتل ہو اور ہماری ولایت رکھتا ہو بات سون فرمائے اگر ساڑا ہوئے دشمن تے ہوئے باپ تے ساڑی ولایت دا انقاری ہوئے فرمائے وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا نہیں 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 تھوڑے بولے تو معلوم ہویا مومن مومنو تکلیف نہیں دے سکتا مومن دے مال و نقصان نہیں دے سکتا مومن دے جان و نقصان نہیں دے سکتا مومن دے کانٹ پچھے شکوا نہیں کرسکتا یہ فرمان سرائیں گے پہلے میرے امام دا گھار چامد ہوئی تے سرکار دے سامنے عالمہ غیر مولمہ بیٹی آئی تو فرمایا بابا آپ مجھ سے کس وجہ سے معبت کرتے ہیں تو معصوم فرمایا صرف ولایت کی وجہ سے بہت بڑھ درسے اگر اولاد نال محبت کرسو اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں کسے دا اعترام کرسو اپنا بزرگ سمجھ کے نہیں کسے نال پیار کرسو اپنا ویر سمجھ کے نہیں مالک دی ریت سمجھ بسم اللہ زندگی اور اچھا توجہ اولادنا المحبت ہو سی رشتہ دارنا المحبت ہو سی تو پھر بندے دی جو استجوع ہو سی کہ میں اولاد دی میں رشتہ دارا دی میں اپنے بھرامن دی ایسی پرورش کر کے بن جا کہ اس باغ دی ایسی اس باغ نو سینچا اس باغ دی ایسی کی فالت کرا اس باغ دی اتنی توجہ کرا کہ او باغ جتنے بھی درخت ہیں او پایے تکمیل تک پہنچ ونجن تاکہ زمانہ انہ دی چھانتے وقت گزارے جدہ ہم بارو ماہ آوے پھر پتہ لگے اے بھی غلام علی ہے اے بھی غلام علی ہے اے بھی بارو میں دا لیکن دا اثر ساری تبرجو ہے ہی نہیں مالک آمان والے بارو میں بادشاہ آمان والے او پوری دنیا تے جدہ دین اسلام آمان ہے پوری دنیا تے دین اسلام تو ہون بھی ہے لیکن پوری دنیا تے جا نہیں چھایا قرآن مجید دی آیت کری اللہ پیادے میں رسول نے بھیجیا ہدایت دے کے کیڑی ہدایت دینی بھیجیا ہدایت کیڑا دین دین حق اور دنیا تے تہ دھیر دین فرمایا دین حق پھر اللہ پھر نشانی دسیو کیڑا دین دین حق کے فرمایا جو تمام ادیان پر غالب آ جائے وضع تشریف فرماؤ اجھے تک دین اسلام پوری دنیا تے غالب نہیں ہے اگر غالب آ گئے تو پھر اسرائیل کیوں ہیں پھر یہودی کیوں ہیں پھر بدمت کیوں ہیں پھر سکھ کیوں ہیں پھر ہندو کیوں ہیں وعدہ اللہ دجمہ تمام ادیان تے دین اسلام نغلب دیس پھر تے پوری دنیا پریشان صرف شیعہ نے نہیں لکھا بار میں دتا ذکرہ اہل سنت نے بھی بار میں دتا ذکرہ لکھے ہاں فر کتنا رائے گیا میں فرقہ واریہ دیگفتگو کرنا ہی نہ چاہوں مجلس درس گاہے دنیا نو با عمر مجبوری تاں تا بندے قرآن دیئیں آیات کر دے پہن جڑے اور قرآن دے وائن نا توانو میں کن کن پیسے دے دی وائے ایک بہت بڑی سازش ہے اپنے گھر کم از کم قرآن میں فوض رکھو قرآن دی تعلیم اولاد نو دےو تعلیم ہو سی تو پتہ لگ سی کہ دشمن اہلِ بیت نے قرآن دی کیڑی آیت فضیلت لنکال لی ہے کچھ میرے عزیز ہیں لڑے بلکل مجلسے چھین سئی تھے بس ہن آگے سن دیکھو نہیں پہلے میں کئے گزارش پہ کرتا دونوں چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں قرآن چھوڑ دیتا تو پھر بھی گمراہی اگر آل چھوڑ دیتی ہے تو پھر بھی گمراہی جتنے تشریف فرماؤ ساری اندھی کوشش ہے نا بھئی میرا بیٹا ایم میں کرے میرا بیٹا تعلیمی میدان کمال علم حاصل کر لے ڈگرییاں آگئیاں توجہ معاشر زندگی گزاران دا والا آگیا لیکن دین تو خالی ہو گیا تو پھر نہ ڈگرییاں دا فیدہ ہے نہ تعلیم دا فیدہ ہے چونکہ قوانین دی کتاب نو پڑے ہی نہیں بولو 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 نو جوانو تو انہیں قنعان کریم تو یقین کر جاؤ ہندو غیر مسلم یہودی نساراں یا قرآن تو لے یا رسول دی احادیث تو لے اگر بغداد علم دا مرکاز آئی ہے بہت بڑا سب تو زیادہ جڑی ہیں تاریخ دیاں کتابیں لکھی ہیں اوہ عرب دلوگاں لکھی ہیں عرب دلوگاں بڑے میری گل پسند آن دی پہیئے یہ توڑا وقت یہ عرب دلوگ بڑے ذہین ہیں انہیں سبت پہلے تاریخ دیاں کتابیں لکھی ہیں انہیں دیاں تاریخ دیاں کتابیں لکھی ہیں پھر ایران دی لوگاں نے تاریخ لکھی پھر مسر دلوگاں نے تاریخ لکھی سبت پہلے اچھے کدھی سوچے جو سارے امبیائن عرب دی شرزمین عرب دلوگاں شجرے اپنے محفوظ رکھے یقین کرو انہیں ایک تاریخ دی ستم زریفی ہے جنہ لوگاں کیا جی عرب دلوگ جاہلن علم دیاں کئی کس من بھئی ایڈسو جڑے بندے پیرندے دے پیران دا نقشوے کے نسلان دا پتہ دسے نیانو جائے نا پچھلی پٹی جڑی ہے نا گھبرا کے بھئی سن دی گھبرا کے نا سنو چے رہے ہیں تیرہو نکلے ہو چلو نام بولو خیرے میں پتہ لگے بھئی بات میری فالو کر رہے ہیں چاچا جی پیرندے دے نقشوے کے تدے سنائے پیرندہ ریزک دی تلاشیچ جاری ہے یا ریزک لائے کے واپس آئے ہیں عرب دلوگ بڑی اسی آنے ہیں عرب دلوگ انتے زوال آیا جدا بنو عباس دی حکومت اچے تو ادھا اتنا علمی مرکز جلائے گیا جو بغدان دیچ تقریبا پچاس ہزار تو سٹھ ہزار دے درمیان ہمام ہونے ہیں ہمیر لوگان ہمام تینے ہمنا آجیب جاؤ تارا بچ ہمام میں ایران جڑے لوگ ہیں تو انہوں نے شاید کنانو شان فاصل ہوئے ہیں ہوئے گل میری چنگی لگ دی پہی یہ تو انہوں نے واکتا نہیں جائے باما جیب اتنا علمی مرکز آئی بغداد ہاں پرون قدیمی شہن لکھان دی آبادی بے جتھے پنجاہ آزار تو اتھے اتھے امام ہوئے کتنے ایک لوگوں سے یقین کرو جو انہوں نے لوگاں چاہے او جنہے پانی گرم کرن وستے لکڑی دے استعمال نین کردے جدہ آباسیاں دیا کومت آئی تے زوال شروع ہو گیا تو ادھے دین دیاں کتب جلا کے انہوں نے پانی گرم کیتا گیا کئی سال تو ادھا علمی اصا سزائے ہویا او بھڑے بھڑے اچھا ایڈسو جدہ او لوگوں نے اتنے مہن تیا کہ جدہ ہاں آج تو آلیاں کتاباں پہ ینا ترجمے نہیں ہوئے اون دے لوگوں کتاباں ہی نہیں گین سکتے پڑان دور دی گیاں لے گین نہیں سکتے جنہاں بابا جی ترجمہ نہیں ہوئے حقیقت دنیا پتہ نہیں کس اچھ مصروف ہے زندگیاں علم حاصل کرانتے لوگاں سرف کر چھوڑیاں لیکن اجے تک تو علی علمی مراقز اتنیاں کتب پہیاں جنہاں ترجمہ نہیں ہے اوٹھے کلمی نسخے ہیں نو سال کلم نہ لکھی دا آئی نا انگریز نے تمام کتاباں اتوالیاں خرید کی تیاں ردید حساب تے نہیں 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 کھوڑا آگے ہو ردید حساب تے خرید کر کے پھر انہاں نے انہاں نو چھاپ کے چونکہ انگریز انہاں تاریخ نا الواس نا آئی پھر انہاں کتاباں پڑھی ہیں انہاں مسلمانہ دے نسخے ویک کے انہاں قرآن نو سامنے رکھے پھر دنیا تے ترقی آفتہ قوم ہو گئی تو مغرب ہو گئی ہم غلام کے غلام رہے ہیں ہنڈری یاد ہاں پھر اے حکومت جڑی مسلمانہ دے بادشامہ دیں حکومت آئی انہاں زیادہ وقت تھی اپنی سہر و تفرین لیتا ہے علم دے دامن چھوڑ لیتا ہے تکو جو چونکہ راستے ہی دو بڑ گئے مسلمانہ دے ایک راستہ صحاب اکرام والا دوسرا راستہ اہل بیت والا مسلمان بلکل تقزیم ہو گئے کچھ اصحاب اکرام نہ کچھ اہل بیت توجہ پھر جتنے بھی آئے نا بادشام انہاں ٹارگٹ کیتے ہیں حجت اور بقائدہ ایک وصیت لکھی گئی ایک باپ نے اپنے بیٹن وصیت لکھی ہو ساکھیا تنہاں گبرامان دی لوڑ کوئی نہیں اگر اہل بیت علم بلاند کریں دے نا اگر حق دا تو پھر انہاں لوگ تھوڑے ہو سا کئی بندے لگے گئے ہیں موضوع خوشک تھی دا میں ہاں کہیں لوگ انہاں حق والے لوگ تھوڑے ہو سا چونکہ دنیا والے انہوں حق دی ضرورت ہے ہی نہیں اور بقائدہ لکھے گئے کہ انہاں ہستیاں دا جو مساوات دا نظام ہے مساوات کیا ہوں دی اگر دولت آگئی تو سارے انہیں کٹھا دیو بیت المال ہے تو پھر سارے انہوں برابر دیو کوئی امیرے کوئی غریب ہے معصوم چاہتے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس توجہ دنیا چاندی ہے امیر آدم ہے امیر غریب آدم ہے توجہ کوئی نوست اچھا ایڈسو جہنے دے کول ڈوم ربن تے جہنے دے کول ڈہاڑی آلہ مسکین یہ برابر بندے سمائیں دے یہ دین نہیں مساوات ساب برابر اللہ دنیا نو نسیے آو میرے گھاری چوتوں نو پتہ لگ سی میری نگاہ اچھا سارے برابر نماز اچھ پتہ نہیں لگ دا جو نماز اچھ اے ضروری نہیں جو اگے امیر کھڑ ہوئے غریب اے نال امیری کھڑا ہے اللہ فرمایا ہے میں تنو پانچ دفعہ برابری دا دا سارے بیتا ہے کمانڈ نہ کریں میں نماز رکھی is وسطے کہ تیرے غرور دا خاتم ہوئے میں نو چھوکے زبانے دا سمائے آزاد نہیں مالک دے کبزہ کھڑا تچھ میری جا اللہ نے پانچ دفعہ ندار دیتی او میرے بندے اللہ دے گھانچ بنیر نال اللہ دا قرب محسوس ہو یہ بندہ کرے تھا میں کیسے نال کوئی احسان کر چھوڑا تو بندے بڑے ممنون ہو سا میں نے تے بڑا احسان کیتا ہے تیڑے کریم دا سارے تے احسان ہے سانو پتہ ہی کون نہیں تبجھو اے میرے سانے پانچ چی فٹ دے قات دے چھوڑا کتنی اس دی کاری گریہ ایک وال ہے نا پوری دنیا نو آکھے سے لے سینس دی ترقی اور وہ جے ایک وال تو بنا گی دے گنجے پان واس تے تیرے اپنے وال لائے کے تے پھر اوے لائے دے دنیا بیا وال نہیں بڑا سے اے دل دے وال بند ہو ونین تت تقریبن لکھا روپے لگ دن پھر بھی پہلے جیسے نہیں آنکھ دی کیمت لاؤ کوئی اے جڑا آنکھ میں آنکھ دی کیمت دی سے دماغ دی کیمت ایک پوری مشینری اس پوری مشینری خود ہی اندھن پیدا کر رہی ہے خود ہی چل رہی ہے تے پھر اٹھارہ ہزار جن سے تو سا تھک دے وین دیو میں موجود چاہ سکھ پائے گی تمجھو پھر کیسی حکمت تمام مخلوق کا ہر شاہ عدے قبض ہے انسان بڑا دلے رہے بڑا دھیٹھے پھر اندھے جتنے بھی انہوں سبھے لے مالکھ دی تصویی کر دے آسدین دے داو جے اٹھے کے آدیا میں آلیدھا نوکر ہاں ہاں نا میں آلیدھا نوکر داو جے اٹھا کھڑا نا ہاں چپ ہو گئیو تُسا سیر گو دے دے بانجو خائرے میں ویڈیو آلے ناکسا کیمرا گھما دے ہوئے تھا ساریاں دے پتہ لگے اکبر بولو بولو خالق دن یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ سلام ہاں ہاں پھر کیوں نہیں پڑتے میں توانو نہیں پھر لوگ کیوں نہیں پڑتے پرلے دا کبزہ کی تکھڑا میں آلیدھا نوکر پرلے دیدھت گانرج محفوظ نہیں میں آلیدھا نوکر بہر میں کول بنینا انجا نہیں باتی کلگے بنینا چھانٹ پھوکت رکڑی ہو بنی ہاں ہاں مومن ایک دن گزرے ہاں نا تے بازار ہی چون پہ دی کنیز کوئی زمان سودہ سلف لین گئی تے ستویں بادشاہ تے گزر مولا فرمایا تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے اوزا کہ مولا آزاد ہے توجہ آزاد ہے غلام ہے اوزا کہ جی آزاد ہے الحمدللہ میں تُسے سارے آزاد نہیں لیکن در اصل ہم سب غلام ہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جڑے جاگ دے ہیں بجلے سے ظاہران آزاد ہے نا لیکن ہم ہیں غلام کیم ہے غلام اوزا کہ جی غلام ہے اندر چلی گئی مالک پوچھیا دیر کیوں لائی ہے اوزا کہ رسول دے ستم جا نشین الملاقات تو یہ انہاں دی زیارت تو شرف حاصل کی تا دیر لگ گئی ہے آراد ہے آراد ہے آراد ہے آراد ہے سبحان اللہ اے تُسے پریشان ہو میرا خیال ہے ایک دوت رہے چار پنج اے جڑے کٹھے بیٹھے ہونا تُسا رونک نہیں آئی توجہ نالگو سنو ہاں ہاں او مالک پوچھے آسا کہ اے بادشاہ کی آکھے اوزا کہ مالک پوچھے جو اے آزاد میں آکھے آزاد اوزا کہ واقعہ مولا آکھے آزاد او تھا ہی شرام دی اوہ کئی اٹھیں دے ویسے جنہاں وہ گل پسند نہ آئی نا چسل ہی گل اوہنا کہڑا مجلس چامنا زندگی ہونے اے ساڑے بچے دی پوزیشن ہے اے سارے بچے ہیں دا حالے واتہ دن تک کیا ہم سختی دیں اگل نہ کر دائے بھائی میں اگل نہ تو کرنی ہے میں تو ارکل فری پڑھ آیا کوئی نا میں تو سا نیاز دیتی ہے ذکر وستے میں اپنی مرضی نال ذکر نہ کر سکتا اگر چھوٹ بولوگے تو اللہ دہ میں رجس دور رکھا ہے جو پھر رجس ملائے نہ وہ انسان کا بچہ ہے اے جری شراب رکھتی تسدہ بھاج پیا پیرا جتی نہ پائی او نو جوان ویرہوں جتی نہ پائی وطین لہائی جو ساری زندگی وط پائی نہیں جتی وط نہیں پائی مولا قلوائے اسا کہ مولا تو سب فرمائے نا میں آزاد مولا فرمائے تھے بیٹا میرے لے پاس سے بیکھئے میرے پتہ ہاں ہاں تو آزاد ہے اسا کہ مولا میں واقع ہی آزاد ہاں ہون آزاد نہیں شراب چھڑ چھوڑیے ہون میں تو ادا غلام ہاں مولا میں تو پتہ لگ گئے تو سا سچ چکے اگر میں غلام نہ ہوں میں غلام ہوں دا تو میں شراب نہ پی دا میں ہاں ہی آزاد ہاں مجھنے میں ہیں جو بزرگ ہیں اگر ہم نماز پڑھتے تو ہماری اولاد پڑھتے میں ڈاڑی نہ منامات پتہ نہیں منام میں منام نہ کرنا پتہ منام نہیں منام نہیں ہون جڑے منای بیٹھن وہ میرے نال کاؤڑے بیٹھن ملکو ہاں نہیں ہووے نا مشہور کیا ہے ایک مچھلی خراب تو سارا جلتے اثر پہنٹا نہ 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 اپنے گھار ایساں سے بنا لگیے میں یہ کھنا جو میرے مالکن یہ لطف نہیں بلکہ مالک اپنی کا چہریت فرمائیں وہ میرے غلام کا ملکو مانی تھا پتہ لگ گئے ویجڑت والے جوان پرانے پیٹر نہیں سٹارڈ ہوں دیتے ایک 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 نارا مرہ دے پہنے گئے ہاں ہاں آپ دیکھو جاؤ تو اسے چار ناصر ملاو اگ ہوا پانی مٹی تی نسان میں خلق کر دے ایک تیرے ناخند قیمت ہے ترکل ہے جس دا نہیں اس کو لپوچ جہن دا ہاتھ نہیں اس کو لپوچ جہن دا پیر نہیں اس کو لپوچ جہن دی آخ نہیں آخ دی کیمت اس کو لپوچ جہن دا مرید اس کو لسے حد دی پوچ پرندے مالک دی تشوی کر دے کدی لٹھا ہوئے یہ ساری باد نصیبی ہے پرندہ کدی کوئی تلوت باد سکتا بلکہ انسانوں جگہن دیا پرندے ہواستے زندگی اتنی تنگ کر لئیے جو اوہ ہوں میں تو جگہن ہاں پرندے جگہن دیا اللہ نے کتنا انسان نال پہ آ رہی اپنے پرندے ہواستے دیا ڈیوٹی اللائینس میرے سبتے بندے نو جگہ انو آنکھ ہوں سام نہیں ہوں تیرا مالک تیرے انتظار اچھے مسجد چاہ جا نائے آسکدا اپنے گھر مسلح وی چھا چا میں چاہنا تیری انتظار میری ملکہ تو نارے تقدیر اللہ ورلہ مارے رسالہ یا رسول اللہ نارے حیل اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد ورحال محمد ماشا اللہ بسم اللہ پھر قرآن نے چاہ کے اچھا یہ سجد ہیں یہ سجدہ اللہ نے تیرے فائد بست رکھ اچھا یہ سونی مشینری بنایا سنا اس مشینری اچھا خلال نا پاؤنا چاہا اچھا یہ دسو یہ خالک سارے سجدے تو بعد بنایا پہنے تیون ریزت ودی پئی بلندوں دی پئی سجدہ تیپندے نہیں گال سون کے کئیو سنجدے نماز نہ پڑھ دیو سو نہ پڑھ سو انہ پڑھنی کو بھی نماز تا دور دیگر لے بندے وزوی غلط کریں لکھائنا چاہے اتھائی دیکھنا ہے یا باہر دیکھنا ہے اتھائی دیکھنا چاہے اتھائی دیکھنا چاہے پتہ ہی کوئی دیکھنا ہے سمانے حیات دیکھو نہیں پتہ تکو بندہ گفتگو کریں چاہے اتھائی دیکھنا 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 چاہے ایدہ نجستو خون بنیا خون تو گوشت بنیا از ایدہ پاک خوائی کھو اور یقین کرو ترہ ستم امام بادشاہ فرمایا فرمایا ہے کہ ہیں شیعہ اچھا پریشان نہیں ہونا جنت شیعہ نہیں ہونا جنت شیعہ مانگی رو رسول پاک پر فرمایا ہے یا علی انتا وشیت قاہم الفائزون یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیہ توجہو از اگیدہ پاک کر لگی ہے نا تو بچانو اتھے بیٹھی ہے نا سمجھے سو بھئی اکیڑی بستی ہے بستی نورنگ لک قرآن دی قصہ میں غذا پاک کر لگی ہے تے مالک نو بنی ہے نا جھک تے مالک انسان نو اکل لیتے تے بندہ تیتی فیصد بچدہ رہنا تیتی فیصد حرام تو تے حلال دیر وقت گزارے قرآن دی قصہ میں اتنی روحانیت آوشی ٹنشنا ختم پریشانی ختم بندہ چاہ سی جو میں اپنے مالکنا الملاقات کرا بیٹھا گھارے چو سی اے دل دیں اکھا نسائشن میں جو کر رہے ہیں میرا مالک ویکھ رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں میرا مالک سو رہے ہیں مالک سو رہے ہیں مالک سو رہے ہیں تے سون دیں اے او کےڑا سردارے جڑنو کر دی گلی نے سو رہاں وہ امینے نہیں وہ امپی نہیں وہ وزیر ادم نہیں وہ ولین ستمیں بات ساں کول بندے آگئے انہاں کے مولا خروج کرو نا سرکار فرمائے بندے کونے میں خروج کیوں گا یہ مالکی ہے اس وجہ تو بندے کونے انہوں تخیر جتنی مسئیتہ انہوں تنے مذہب ہیں جتنے مولوی ہیں انہوں تنے فرق ہیں قسمیں جتنے مسجدان اتنے مذہب ہیں بھئی میں آدھانا شروع سے زویر دیاں تے اثر تک مسجدان چوئے مکی تے او شروع ہو گئی او مکی تے او شروع ہو گئی او مکی تے او شروع ہو گئی میں سوچیں دا سوچیں دا بھئی مسجدان چی کیوں ہوئے ہیں بھئی لگا تاہر ہی لگے پہن او مانے اک مندے آکے او ساکے دے سارے اندھ ہکے واکتے آدھان آوے تو سارے ہکے مولوی کل وائسن بھئی مولوی اپنا ٹکر بنامنا او مانے اکتے ہمیں نا سائے وہ واکتے آزان نا دے سوی بندے او دے بھائسن آپ نے فرکے بڑھ دے میری اگل نہ ہون دیا تو آو کھی ان پتہ کو میں نے مارے ہی نہیں میں کوئی مولوی کوری گیا تو میں کوئی عوامی چکوری گیا میں کسے نشانہ بنا کے گفتگو نہیں کر رہی نین اپنی مرضی دا ہوں گیا توجہ ظاہر سادے مسلمان ہیں اندر سادے مسلمان کھو کلمہ سے زبانی پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ وزی رسول اللہ و خلیفته بلا زبان نال پڑے پرکی تھی تک کبزہ کھڑا ہے کلمہ کی دیگی میرے خیال ہے بس کریئے تے بو سوکھیوں سوکھیوں گلنا کریئے جیستے نارے لگے انتے محمد الرسول اللہ اگر اسی اہل بینت دا کریکٹر صحیح مانے تاریخ چپڑ کے اپنے گھرنچ رسیا میں صرف شیعہ رہے گی اب مجلس پڑھن تک ممبر تو لتھاتے پڑھن شیعہ کوئے نا تو زی مجلسے چاہے مجلس تو بہر نکلے مارو فیر پر لے کو پچھے بہر ختم چوبیس گھنٹے کب شیعہ رہے گا جب اہل بیت محمد تو آل محمد کا پیغام اپنے اوپر لاغو کرے جب خود لاغو کرے گا ممبر تو پیادا اے علم ابا سے قسم چاہ کے پیادا اگر تسی اصا ولایت نافذ کر لئی اپنے وجود تھے پھر گھاری چو بیٹا نکل سی تو غنام علی نظر سی تھی نکل سی تو قنید ہے سیدہ مجلس پیادا ہے نا اللہ کے دا قریم دیمنا چاہنا ہے نا مالک دا ساریا نیمتا دا شکریہ کرنا ہی نا چھے میں باد جا پیادنے نہیں جو ساری رات عبادت انہوں لگا رہے کے دیاں تیری وستے لالا جی غور کرنا کتنی آتو آدھی وستے اللہ نے فائدہ رکھے ہے معصوم پی فرمیدنے صرف شام دے وے لے ایک دفعہ چاہنا الحمدللہ رب العالمین کثیراً علا کل حال معصوم پی فرمیدنے سمجھے جلے دا اٹھے ہیں تی نیمتا دیا لیا نیمتا بولے ہیں نیمتا تورے ہیں نیمتا کسے نالگفتگو کی تی یہ نیمتا وے کھے کائناتنو نیمت معصوم پی فرمیدنے ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین کثیراً علا کل حال سمجھے میں بارہ گھنٹے دیا نیمتا دا شکریہ دا کر چھوڑے سمبھن لگے ایک دفعہ چھوڑے سمجھے تا چوی گھنٹے مالک دے شکریہ چاہے زندگی گزار ساڑے شکر نہیں کروڑے تلو کروڑ دے چکر اچھا میرے سمائے تو یار میرے سمائے تو یار میرے سمائے کتنے بندن جنہ دے گھر ہاں چاہے تقریباً کم وز کم ہفتے دا راشن ہے شکر ہے کوئی نہیں شکر ہوں دا تو ڈکیٹ ہی کریں دا شکر ہوں دا تو چور ہی کریں دا میں قسم چاہ کے اٹھائیں چاہ بندے چپ کریں دے شکر ہوں دا کئی بندے ویجھ مجلے دیو سنجڑے کہیں دے مر لے تا کبزہ کیتی بیٹھے کنالان تھے ایکڑا تھے ولایت یہ درست دیتے یعنی تو اتنا متقبیر بان گئے اے تو بندیاں تو ودا مگ دیں تینوں شرم نہیں آن دی رحمان قول مانگ انہوں نے تو اسے دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ان جنہیں نعرہ ڈھلا مارے ہو اس گلے چاہ میں شاید بانی آنکھ ہو سیمن تا کسے نہیں آنکھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے قرآن دیکھا سمیں بانی دے نہ آن دی کو نہیں پتا ماشاءاللہ میں نے تو میرے عدید مختار باکر زندگی ہوئے سننا حکم دیتا آئی میں آگئے ہیں چونکہ میرا رشتہ ہے ولایت والا میری نگاہ چونکہ سب برابر ہوئے ہیں محصوم فرمائے معاشرہ برے لوگوں کی وجہ سے برا نہیں جتنا نیک لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہوگئے ہیں تو آنے فروع دین کتنے ہیں نہیں جڑے چپ ہو گئے تو پتہ کوئی نہیں حقیقہ نہ سارے بولو دا سچ ہے کہ نہیں ان المنکر یعنی برائی سے روکنا عمر بالماروخ نیکی کا حکم دینا کتنے باپ ہیں جس نے اولاد انہوں نیکی دھوکم نہیں کتنے بھرا بھٹھے جن آپ نے میرا ہمانوں نیکی دھوکم نہیں کیوں غلطی ہوگئی صحبت ہماری بسم اللہ بسم اللہ ایمان ماشا اللہ پانچ پانچ دفا ایمام مساین دیزواری کیتی کھڑا پر لے دا دبائی کھڑا نو دفا حاجی کیتی کھڑا حاجی صاحب بور محلہ تنگ لا خلانات دیاں دا تکریبا ڈھیر کھا دی بیٹھے ماشا اللہ ماشا اللہ دیاں دا حاق بندے کھا دی بیٹھے اکسریت تو آرے چو بیٹیاں دا حاق کھا دی بیٹھی کیوں کھا دی بیٹھی دیاں تیریاں لیا کھا دی ہیں میں چاچا جی قرآن دی کھا سمیدار گیا میں بلہ بیٹیاں نو میں حاق دے کے تیر میں گھر آیا میں فوری بیٹی نو مایوس لٹھا میں اپنی ہم بیٹی ہیں دا پنچ بیٹی ہیں میں اپنی ہم بیٹی ہیں دا برابر دا حاق رکھے ہیں چونکہ اللہ بڑھائے ہیں بیٹی کو بہت بڑا جملہ کریں بیٹی کو وہی حق نہ دے جس سے پتہ ہو یہ میرا لطفہ نہیں ہے یہ کسی اور بندے اس ہی وجہ سے بیٹیوں کو حق نہیں دیتے پتہ ہے یہ میرا لطفہ رہی ہے شرم نہیں آ دی اس بندے نو دی دے ایک کنال پہ چھتو ایمان ودہ وجہ پھر سیدہ دے حق نو نار نا کر متشیع کونے متشیع جو صرف شیعت کا لباس پہنے خود اندر سے شیع نہ نماز تاں کبول لئی روزہ تاں کبول لئی حاج تاں کبول لئی عمل تاں کبول لئی اندر اللہ بندہ قتہ کڑ سی پھر پتہ ہو سی میں خامنے حلالے میں خلامنے حلالے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اپنی صحت بار قرار رکھنا چاہنا تا روزہ نہ چھوڑی میں داوے نال پہا دا اے جڑی تیری زمین ہے نا اگردش کر رہی ہے سورہ دے گرد اے ماہ سیام داکٹر تے مہرین ادن بھی اس مقام تو گزر دی ہے جتے اگر دن نو پیٹ کچھ ہووے تو پھر سورہ دیا مجدی شوآم اللہ نے مہ سیام رکھا رمز جلانا اللہ تیرے بدن دے ویچ ڈیفالٹ نائی رکھنا چاہتا بیماریاں دیر کیوں گے سارے ہیں تو پچھو سارے میں دے دے مرید ہاتھ کھنا کراماتا ہاں پتہ لگتا میں دھوڑی اکمہت ہی جانا ہاں ماہ سیام چنی لاہ منیت وات کھا تاکہ تیرے جسم تے مزر اثرات ہاوی تے فرمایا کوئی آئیں جڑا بکشش لائلوے فیدہ تیرہ کی تس تینو چاند آئی جو میں بندہ بنا کے پاک کر کے اپنے پاک گھر حسنیں لی جاگی چاچا جی گلان چانگیاں دوسرہ تا میرے پرانے چاچا جو پرانے ہو یہ نہیں شروط میں پڑھا لگتا ہاں اس وقت آخری ماں تے یہ باالی سے مال لے دن یہ پرلے مال لے دن جڑے اتنے بات تمیدن لگتا ہے ہجڑے اتنے بات دوسرہ انہیں نوڑا لادیو آتا چنگی گھر کا لی بہر کا دیا بارنہ گفت کو سونوں انہیں اتنی انسانیت نہیں کس نے کرنیا تربیت آہ آلادی یہ تمہاری آلادی ہے نا نہیں نسیہ کیا زندگی گزاران دے ٹھانگے نا باپ مشروف ہے تو ماں وان دی دیوٹی ہے کہ محمد والے محمد دے تعلیم دے دیر 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 بس یہ سار سجدے چھ رکھے آ جاؤ سار سجدے چھ رکھے آ زمین اللہ ازار کریں دیو نا کیوں جو ہر مقام تے پانی برابر پہنچے اے اے دل ہے اتھے دماغ اتھے اللہ نے اسے چھ خون دی سہرابی وستے نا اللہ نے بہترین عمل میں ڈاکٹر انگریز دی گل پہ کر دا جسے لے سر سجدے چھ رکھ دا ہے زمین سر مل دا ہے تے دماغ دے ہر اسے چھ خون پہنچویں دا دا ہے صدہ اگر الٹے ہو کھڑو نا تو پھر پانی نہیں پہندا خون نہیں پہندا اے دریائت اگر کوئی تسا برتن سدھر نہیں جائے گا تھوڑا دا ٹیڑا تے پانی پھر اندر چلا وشی اللہ نے فرمایا سارا سعی دیچ رکھے جیڑا چاندنا میرے دماغ اچھ خون پہنچے اوہ کم از کم پانچ دفعہ زمین نال کنیکشن ملائے نماز چھ دفعہ یا پانچ دفعہ یاد رکھیں تکدی عمل تے گھمانڈ نہ کریں بندے ستر ہزار صدیقوں نے عمل لے کے پول سرات تو گزر سن سید احمد مستمبت پہ لکھ دن واقف ہو منہم سولون ان کو ٹھہرایا جائے گا ایک سوال کیا جائے گا پوشی کیڑا سوال اگر ام لچ مولا دی ولایت ہوئی تجنت ونجن ڈے سن ورنم ملائکا دھکا دے کے اکسن بوغزا لینال ونجن حسن ہینڈی جاگی رہ مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے بس قرآن دی آیت آملتن ناصبتن تسلا نارنہامیہ آمل عمل کرے گا جائے گا ناصبی جہنم میں شیعہ نہیں پیا ابن حجر اسکلانی تہذیب و تہذیب اپنے کتابیں لکھا ہے پوچھیا اوہ کون ہے نیڑا ناصبیہ انہا کہا رسول دی حدیث من انکران ولایت علی ابن حبیطال فینہو ناصبیہ جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہے وہی ناصبیہ اس ولایت پچھے چھتری شہرہ چھو باز آ رہے دھیر پڑ گئی ہیں دنبارہ چھو گئی ہیں انہا گھار دفنوں وڑا آئی تے چھتری شہرہ چھو رول گئی ہیں اور کیاں گل نہ کیتی ہیں پیغام نے بنا ضروری ہے یہ نہیں جو باقی فضائل نن آن دے غیرت مندوں بازار صدیوں ہیں ایک دعا مگدہ دل نالامین اکھیں اللہ سون دیں الہی محمد وعال محمد دواستی انہا مومنون اتنا رزک دے ایک دفن اکھیں نالو جاں وے کھاو وے کھاو وے کھاو میری سینی بازار چھوکی ہیں آمین زندگی ہونے باؤو وڑی پردہ دار ہے یکین کرو پردہ دار نال لہے مجھنا تیرے پردہ داروں میں چاندہ رہچ بندہ دی کوشش ہو سی میرے پردہ داران دو کوئی نہ بیکھے ہوسلا امام سجاد دجن نال ماما بغیر بھرکے دین پھوپیاں بغیر چادران دین تیرے پردہ داری شہر دے بارو کھڑیا رہے تیرے بازار سجدے رہے کیوں کھڑایاں نے اجاں ڈھولا لے نہیں آئے اجاں بگلان والے نہیں آئے اجاں نکال نہیں آئے اجاں مزاکران والے نہیں آئے اس علاقے دے غیرت مندوں ترائے دین آباد انہاں دا حکم ناما ملیاں میں نہیں پڑیا جو کھڑیا رہی ہیں میں نہیں پڑیا جو بیٹیا رہی ہیں ہار کوئی ہو لکھ دے ترائے دی شہر دے بارو پیرا دے بار کھڑیا رہی ہیں پوچھ دیئے نہوڑ لگیاں میں نا دیائے نا جاں شراب نہیں آئے اجاں نچانہ لے نہیں آئے غیرت مندوں دنیا شراب پہی پیوے علی والا نہ پیوے ایک دہ دری شیہ دہ نقصانے روحانیہ دہ نقصانے روح نویں بیمار کر دیئے غیرت مندوں شراب پہی دے رہے تے کھڑیا رہیا نبی دیا نواسیاں جیڑے نورو سکے غریبان دی غربت تے کوشش کرے نہ ہار آخ دہ وضو تھی منجے اتے ملے رکاں تے سجاد پڑے بیمار کر دیئے سجاد کے لکھوے امہ لکھوے تو ڈر دیا بیمار کر دیئے ٹوڑنا میں رہا تو تو رونے آواز ہے امہ میں پردہ دار پوپیاں نال کی میں ٹوڑنا میری غیرت برداشت نہیں کریں بھی رومان والے مومنوں بیمار کر دیئے ٹوڑنا میری غریب بچڑا یقین کرو جنہ دیہائے نکل گئی ہے اے دہ وڑا حوصلہ دیتے ہیں بیمار کر دیئے سجاد امہ آمہ دن میرا حوصلہ مک گئی ہے بیمار کر دیئے سجاد میں وعدہ کر کیایاں میں نہ خیال کر ایسا رو گیا دیئے تیرا حوصلہ مک گئی ہے اگے میں ٹردیاں کانڈ پیچھے تو لگا بازار جمائنس ایسا میرا تھکویا بیمار پودرے اگے میں ٹردیاں کیا مات ہے جنہ دے ہت ماتم بستے اٹھی پہن جی چاچا میں نوکرہ میں ہزار دفعہ میں بازار جمائنس ایسا میں نمازی دی بھیڑا گہرت مندوں ٹور پئی ہیں یقین کرو جنہ چھپ کر کے سنے او میرے نوجوان ویروں تو سسرے فار میلٹی توھرتے سنے پڑھنالا پڑھدہ پئی ہیں کدھائی پردے دار گھین کے ون یہ آتے وط پتھر لگے ناوط میں دیکھا ہر بندے دی خائرات میں نو بی بی دے برکے دی کسا میں ہی دوے ٹوریے انڈوں لہے پئیے پتھران دی بارش جڑے نیوے روش گے چاچا جی اورتاں پتھر مرے دیا ان پتھران دیا زندگیوں نے اورتاں بلدہ ہویا پانی سٹے دیا ان کئی اورتاں ان جلالی دیا دیاں دیاں تے بھا سٹی سمہان اللہ سمہان اللہ کوئی ہائے دیڑا شام گیا ہوئے ہاتھ کھڑا کرے دیڑا شام توسا شام گیا ہو چاچا مولا قبول کرے مالک توانوی لائے منیے چاچا جی اتھے جالیاں جیتھو اورتاں کھڑ کے او بلدوئے اپانی سٹے کیونٹورین بجاری چون گیلت مندھوں بجاری چون مختار باکر زندگیوں بھی بجاری چون ایونٹورین تے پتھران دی بارے سے ایک کیوں جی اموڑا ہے بائے گئی ای علی دیدھی علی اصغار دی ماں اٹھی بی بی دوان ہتھا نال سایا بڑایا کی دہاں بھالا لکھ دے حالتوں گئیں گوشت ہٹ گیا ہڈیاں نظر آگئیں اللہ لانت کرے شمر حرامی تے اندھے کول تازیاں آئیے تازیاں آئے ہوا اچھ لہراند آئے جڑے میں لے کول آئے میں کی میں لکاما تو ہو میں شیعہ تے ہاں جناوے میں نو علمہ دی کسا میں سیوجہ ہی مکانڈی تیئے نا ٹورن والی بازار چھو ٹھیکے ٹور پھئیے غیرت مندھوں کی میں ٹوریئے کہیں بے لے متھا ہوں دیوار نال کہیں بے لے ہوں دیوار نال اجڑے مات میں بیٹھے ہو کی میں گزر گئی ہے کوجدی آباد یمن دہ تاجرہ اے ڈٹھے چاچا جی دیوارہ تے خون لگاوے لوگا نو آدے تو انو شرم نہیں آدی تو سا جانوار چھتہ تے کٹھن خون دیوارہ تے لائے دکان دانا دے نہیں آرے جانوار دے خون نہیں آدے گا دے خونے آدے گیڈ سا اتھو لنگیا بھیڑی باہی دیا تے یہاں نو کھلے ہوئے سار دے والے اچھا بھار کے جھولیا بشملہ کرا پترہ دیا اچھا کی تائس تک بالے جی چاچا میں نوکرا آواز آئیے رئی بدر جلے دیا جب گھر گی آواز آر دی بھیڑ ویڈ جا لیت یہاں ہر بھی بھی دا سیاہ لہماللہ دین گناہ گارہ دھووے یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد یا رب محمد نوکر محمد محمد بیگن